اسلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہیں آپ روکوں کے ساتھ شامی کباب بنانے کا طریقہ آپ بھی میرے بتائے ہوئے طریقے سے کباب بنائیے آپ کے کباب بہت شاندار اور لذیذ بنیں گے انشاءاللہ یہاں پہ میں نے ہاف کے جی خیمہ لیا ہے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کے بعد ہاف کب میں نے چنی کا دال لیا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی گو کے رکھ دیا تھا ہاف ٹیبل سول لارمیش کا پاورڈر ہے ون ٹیبل سول نمک کا استعمال کیا ہے ایک بڑے چمل بھر کے میں نے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ لیا ہے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاس لیا ہے اس پائسز میں میں نے تین سے چار لال سابوت لال مرچ لیا ہے ایک بڑی لائچی لیا ہے تین سے چار لونگ لیا ہے اور ایک دال چینی کا ٹکڑا استعمال کیا ہے پندرہ سے بیس کالی مرچ ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے دھنیا سابوت دھنیا کا استعمال کیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ استعمال کیا ہے دو تیز پتہ لیا ہے تیز پتے کو سائل میں نکال دیں گے اور ساری چیزوں کو میکسر کی جال میں ڈال کے اس کا باورر بنا لیں گے پریشر ککر لیں گے خیمے کو اس میں ٹرانسپر کر دیں گے چھنے کے دال کو بھی آئٹ کر دیں گے خیمے میں اس کے بعد ادرا کورلیسن کا پیسٹ بھی آئٹ کر دیں گے نمک اور لار میرچ بھی ایڈ کر دیں گے دو تیس پتہ اسے بھی ایڈ کر دیں گے ثابت مسالے کا پاورڈر جو بنایا تھا اسے پیاس کو بھی رفلی کٹ کر دیں گے پانی کا استعمال 180 ایمل کے خریب میں نے کیا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا استعمال کریے لیٹ کور کر کے 15 سے 20 میٹر اسے لو فیم پر پکائیں گے کیما ہمارا جب اچھی طرح سے پک جائے گا تو اسے تھنڈا کر کے مکسی کے جار میں گرینڈ کر لیں گے اور اس کا کیما بنا لیں گے کیما ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک اوملیٹ کٹ پیاس آئٹ کریں گے اور ہری میرچ 3 سے 4 باری کٹ کر کے ڈال دیں گے ایک مٹھی دھنیا کی پتی آئٹ کر دیں گے ایک مٹھی پودینے کی پتی کو آئٹ کر دیں گے ہری میرچ کا میں نے زیادہ استعمال کیا ہے مجھے تیکھا زیادہ پسند ہے آپ اب چاہیں اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاف ٹیول سون لال میرچ کا پاورڈر ہے ہاف ٹیول سون نمک کا استعمال کیا ہے میرے بتائے ہوئے طرقے سے آپ کباب بنائیے آپ کے کباب بہت لذیذ اور بہت ٹیسٹی بنیں گے ساری چیزیں دھاننے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ خیمے کے اندر پودینے کی پتی دھنے کی پتی کے خوشبو اچھی طرح سے جذب ہو جائے اب ہمارا کبابوں کا مکشر تیار ہو گیا ہے اور اسے ہم کباب کا شیف دیں گے اب یہاں ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی اپلائی کریں گے اور پھر کباب کا شیف دیں گے کباب کا شیف زیادہ بڑا بھی نہیں اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں میڈیم سائز کا دیں گے آدھا کلو کیمے میں ہمارا پندرہ سے سولہ کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں تین سے چار ڈیور سلم آئل کا استعمال کیا ہے کباب کو دی فرائی نہیں کرنا ہے اسے شیلو فرائی کرنا ہے اس لیے زیادہ تیل کا استعمال نہیں کرنا ہے اور ہمیں کب تک پکانا ہے جب تک ہمارا کباب کرسپی اور براؤن کلر کا نہیں ہو جائے تب تک ہمیں دونوں طرف سے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے کباب کو اب ہمارا کباب بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دکھنے میں ہی ہمارا کباب کتنا ٹیسٹی اور لذیذ دکھ رہا ہے آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کباب بنائیں گے بہت لذیذ اور شاندار کباب بنیں گے اور چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بہت لیگا لائفیس دوامی آدھر کیے